تو یور فائنل لوک نیک کا کچھ اس طرح سے آرہا ہے کافی خوبصورت ہم نے یہ نیک بنائے ہے ہم اس نیک میں بیک میں گلہ بنائیں گے اسلام علیکم میرا نام ہے ستھ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ستھ درزی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت چھو ہوں گے سب سے پہلے میں نے ایک پیس لیا ہے جس کی لینٹھ میں نے جو ہے وہ بیس لی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ میں نے نو انچ لی ہے تو اس کے نیچے میں نے زیرو والی بکرم چپ کائی ہے اور اس پر جو ہے ہم نے آڑے پرنٹ ایکس لگانے ہیں آپ اس کو ایک انچ ڈھیڑ انچ کے فاصلے پر پرنٹ ایکس بنا لیجئے گا ہمارا جو گلے کا ڈیزائن ہے وہ اسی پٹی میں سے ہم تیار کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہیں تو ایسے پہلے میں نے بہت سارے نیک بنائے ہیں تو کافی لوگ جو ہیں وہ بیک میں پٹی جو ہے وہ نہیں پہننا چاہتے بیک میں گول گلہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے اور فرنٹ میں ہم نے یہ آور لیپ پٹی والا گلہ بنانا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو ہماری اسی نیک پر ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو ٹیکس وغیرہ میں نے جو ہے سب لگا لیے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ڈبل کر کے کٹ کر لیں گے ہمارے پاس کچھ اس طرح کی بیلو کلر کی لیس ہے کیونکہ شٹ کے اندر پھول جو ہے وہ بیلو کلر کے آ رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے جو ہے لیس بیلو کلر کی میچ کی ہے اب اس کو ڈبل کر کے ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ دو پٹیاں ہماری بن جائیں گی دو پٹیاں ہم نے کٹ کر لی ہیں ان کو ہم نے ڈبل کر کے کریز بنا لینا ہے اور ہمارا جو نیک ہے وہ ان دو پٹیوں میں ہی تیار ہوگا آپ کی مرضی آپ پنٹیکس وغیرہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ پلین پٹی سے بھی یہ نیک تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ لیس ہے اس لیس کو ہم نے رکھ کر یہاں پر لگا لینا ہے تو لیس میری جو ہے وہ لگ گئی ہے دونوں پٹیوں پر تو میں نے اندر کا جو ہے وہ سوائنچ کا مارجن رکھا ہے آپ اپنے مرضی سے رکھ لی گئے گا اس کے بعد جو ہے ہم نے اس پٹی کو پریس کی مدد سے اچھے سے اس کو گھوما لیں گے جو اس کے آگے کی سائیڈ ہے جس سائیڈ سے ہم نے موڑا ہے اس سائیڈ سے ہم اس کو گول کر لیں گے تو دونوں پٹیاں ہماری اس طریقے سے شیب میں آ جانی چاہیے اس کے بعد کچھ اس طریقے سے ہم نے لیس کے اندر ہم نے پٹی کو سیٹ کرنا ہے رائٹ سائیڈ کی جو پٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر آئے گی اس طریقے سے ہم نے اس کو وی میں بنایا ہے سینٹر میں ہم نے سیرہی لگا لی ہے اس کے بعد جو ہے سائیڈوں سے لیس کے بعد ایک ایک پیر کا ہم نے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی جو شٹ کا فرنٹ ہے اس کو بچھا لینا ہے اوپر سے ساڑھے تین انچ کا میں نے نشان لگایا ہے مطلب ٹوٹل سات انچ کا نشان ہوگا اس کے بعد جو ہے ہم نے جو آڑا کاٹنا ہے آدھا انچ کا اوپر سلائی کا ماجن چھوڑتے ہوئے ہم نے سات انچ پر نشان لگانا ہے ساڑھے تین اوپر سے نشان لگانا ہے اور سات آڑا سیدھا نیچے نشان لگانا ہے جو ہم نے نیچے نشان لگایا ہے یہ جو ہم نے گلہ ہے اس کا کونہ بلکل سات پر ہی رکھنا ہے سات سے بڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو باقی کی پٹی ہے اس کو اس کے سینٹر میں ہم سیٹ کر لیں گے آدھی باہر کی سائیڈ ہوگی آدھی اندر کی سائیڈ اس کے سائیڈوں پر جو ہے ہم نے چوک کی مدد سے نشان لگا لینا ہے تو یہاں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے گا جو نشان لگاتے ہیں ہم اس سے پونہ انچ اندر کی سائیڈ پر کٹ کرتے ہیں نشان کے اوپر کٹ نہیں کرتے ورنہ یہ بڑا ہو جاتا ہے جو ہم نے کٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نیچے بھی جو انڈ ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے پونہ انچ اندر کی سائیڈ پر اس کو کٹ کرنا ہے اور کچھ اس طرح سے آڑے کٹ لگا لینے ہے اس کے بعد اس پٹی کو دبل کر کے جو ایکسٹرا پٹی ہے اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے آپ اس کو پٹی کو سیدھا رکھیں گے جو ہم نے آڑے کٹ لگائے تھے تو یہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا بڑے کر لیتا ہوں تو آپ نے پہلے بڑے نہیں لگانے پہلے بلکل کم لگانا ہے بعد میں ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے تو اب جو ہے ہم نے وہ نیچے جو پہلے ہم نے کٹ لگائے ہیں ان کو اچھے سے سیٹ کر کے ہم نے سیلائی لگانی ہے اور اس کے بعد جو ہے سوئی کو کونے کے میں چھوڑتے ہوئے ہم نے ٹرن کرنا ہے تو یہ ہماری جو سیلائی ہے وہ لیس آدھی جو ہے وہ دب جائے گی سیلائی میں اور آدھی لیس جو ہے ہماری وہ باہر شو ہوگی ہم نے یہ تقریباً دو سے ڈھائی انچ کی سیلائی لگا لیں گے اور اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائیڈ پر بھی ایسی ہی سیلائی لگانی ہے دو سے ڈھائی انچ کی اوپر تک نہیں لگانی باقی آپ کسی ڈیزائن وغیرہ پر ویڈیو بنوانا جاتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام یا ویڈس اپ پر پکچر شیئر کر دیجئے گا میں آپ کے ڈیزائن پر ویڈیو بنانے کی جل سے جل کوشش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے پٹی اس میں سیٹ ہو چکی ہم اس کو اچھے سے چیک کر لیں گے چیک کرنے کے بعد ہم نے اب پٹی کو اوپر کی طرف رکھنا ہے جس سلائی سے ہم نے لیس کو لگایا تھا ہماری آدھی لیس جو ہے وہ پٹی کے اندر دب جائے گی اور آدھی جو ہے وہ بارش ہو ہوگی اور اسی سلائی کے اوپر ہم نے یہ سلائی لگانی ہے اور نیچے کا کپڑا بھی اس کے برابر ہی سیٹ کرتے جانا ہے بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے تو اوپر اس کو جو ہے ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہوگی تو ایک سائیڈ ہماری نیک کی تیار ہو جائے گی پھر ایک سائیڈ لگ چکی ہے دوسری سائیڈ بھی سے اسی طریقے سے ہم نے لگا کر کمپلیٹ کر لینی ہے باگیا میں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکشن ڈیلی آپ کو ملتی رہیں تو دونوں سلائی ہم نے لگا لی ہیں گھلہ جو ہے ہمارا وہ اس میں اچھے سے بھر جکا ہے اب اس کو اچھے سے آپ پریس لگا لیجئے گا فائنل لوک ہمارا نیک کا کچھ اس طرح سے آ رہا ہے امید ہے آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ